اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فَتَبَسَّمَ دَاحِقَمْ مِنْ قَوْلِيَا صدق اللہ علیہ مسکرانا اچھی بات ہے مسکرانا انسان کے چہرے کو خوبصورت بنا دیتی ہے اکثر و بیشتر جن آباب کے چہرے کسی وجہ سے فکر مند رہتی ہیں اور ان کے چہروں پر حسی نہیں آتی تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے چہروں پر بل پڑ جاتے ہیں بل پڑ جاتے ہیں چہرے کی خوبصورتی نہیں رہتے لیکن وہ لوگ جن کے چہرے مسکراتے رہتے ہیں تبصم ان کے لبوں کے ساتھ لگا رہتا ہے آپ دیکھیں گے کہ گوڑا ہونے کے بعد وجود بھی چہرے پر بل بھی نہیں آتے اور ان کا چہرہ ہشاش پشاش حضر آتا ہے ترو تازہ حضر آتا ہے مسکرات چہرے کی زینہ تھے یاد رکھیں انسان کے عامال میں اخلاق قمدہ شائع ہے اخلاق کو ایک اہمیت حاصل ہے کہ اچھے اخلاق ہونے چاہیے یہ انسان کی جان ہے اچھے اخلاق ہر کسی سے کلام بڑے اچھے انداز میں کرنا چاہیے لفظوں پر چوراؤ ہونا چاہیے کہ جب جب کلام ہو لیکن اخلاق کا حسن وہ مسکرات ہے آپ کسی سے کلام کرتے ہیں جتنا اچھا آپ کلام کریں ساتھ ہم ہلکا سا مسکرات دیتے ہیں تو اس کا بڑا اثر پڑتا ہے مسکرات بڑی اچھی شائع ہے اللہ بات ہم سب کے چہروں پر حسی کو سلامت رکھیں یہ ہونا چاہیے اب جب ہم حکمات کو عقبیاء کو دیکھتے ہیں تو اس حکمت کے اندر بھی یہی ہے کہ ہلکا بلکا مسکرانا چہرے پر حسی کر رہنا یہ آپ کی صحت کا سامن ہے یہ انثر ہم دیکھتے ہیں بی بی کے مریض ہیں بلڈ پریشر ہو رہا ہے ہائی پریشر لو پریشر یہ سو مسائل بیماریاں آگل ہیں تو ان کے لیے بھی یہ ایک پہترین یا تو کوئی آپ کو ٹیبلڈ کھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ کو اسی ڈاکٹر کے بات جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہا ہے کہ ایسا بند آؤ کہ جس کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہو یا لو رہتا ہو اسے چاہیے کہ وہ عادت بنا لے مسکرانے کی تبستوں کی عادت بنا لے تو اس کا بلڈ پریشر ہائی ہے تو لیول مرا جائے گا مسکران جوئے جیسے کیونکہ جس میں کھلتا ہے آپ دیکھیں ابھی پھول بیسو تو ہر موسم میں اچھے لگتے ہیں لیکن جب بہار آتی ہے تو پھولوں کا کھلائی کچھ اور ہو جاتا ہے پھولوں میں جانا جاتی ہے اسی طرح سے جب چہرہ اور پھولی بوڈی جو ہے نا ایک لیول کرنا ہو تو آپ اسے بہار دیں اور بہار کیا ہے وہ مسکران مسکران ہے آپ مسکران دیں اور جب جب جس سے بات کریں جب وہ قبل حلقہ ملکہ مسکراتے رہیں مسکرانہ آپ کے چہرے کو بھی خوبصورت بنا دے گا اور آپ کی طبیعت کو بھی خوبصورت بنا دے گا ایسا ہونا جائے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلام کے اندر مسکرات کو رکھتے تھے یہ نہیں تھے میرے آقا علیہ السلام کے ہمیشہ جو ہے نا چہرہ بنا کر رکھنا ایسا کچھ نہیں تھا ہمیشہ اب جاب جاب حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں صحابہ سے بات کر رہے ہیں مسکراتے ہیں مسکرانہ میرے حضور کی پہتلین ادا ہے اور یہ سنت رسول ہے اور انشاءاللہ اللہ پالنے چاہتے ہو اس کو بھی امناتے رہیں گے سنت پر عمل کرنا ہے وہاں وہاں جب تب صحابہ اکرام بیٹے ہوتے تو وہ کوئی ایسی بات ضرور کرتے تھے کہ حضور مسکرائیں اور آقا بھی اس جو ہے نا انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی بات ہو تو میں مسکراؤں یہ سنت ربارکہ بن لے تو مسکرانہ سنت بھی ہے صحت کے لیے بھی اچھا ہے چہرے کے رونک بھی ہے اور پھر اخلاق کی بہترین جو ہے نا خوبصورتی وہ مسکرانہ کے اندر ہے اللہ جلالہ بجتہو ہمیں جو ہے نا مسکرانہ کر کے اپنی زندگی بسر کرنے کے توفیق عطا فرمائے لیکن ساتھ ایک میں اور میں بجیز بتا دوں ذہن میں آگئی تھی ایک ہوتا ہے مسکرانہ لبوں کا کھلنا یہ بات مجھتا ہے لیکن لبوں کے ساتھ موک کھول کر کھلنا کہ جبڑے کھل جائیں اور اندر کے سارے دانکھ نظر آ جائیں تو یہ جو ہے نا کہکا کہلاتا ہے کہکا انسان کے تشخص کو برباد کر دیتا ہے انسان کا جو میاد ہے اس کو گیا دیتا ہے وہ علمی میاد پر ہو سکتا ہے وہ بزنس کا میاد زیادہ کھلنا زیادہ ہسنا کہکے مار کر ہسنا یہ انسان کے تشخص کو برباد کر دیتا ہے تو اس لیے میرے آقا کریم علیہ السلام جتنی بھی کوئی ہسی کی بات ہوتی تو مسکراتے کہکا نہیں مارتے اس لیے کہا ہے کہ جب نماز میں کوئی مسکرائے تو ٹھیک ہے نماز قائم ہے لیکن حالت نماز میں کہکا لگائے گا تو حضو بھی نہیں رہے گا یعنی کہکا فارنہ اتنی مقروشہ ہے اللہ پاک ہمیں وہ کام کرنے کے توفیق اطاف فرمائے جن کی لسبت ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں میسر آ رہی ہے والی السلام ورحمت اللہ